بارہ رب الاول کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاتھ چلے گئے مدینے میں اندھیرہ چھا گیا بلال آزان دینے کے لئے میمبر چڑے اور آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا اشہد انہ محمد الرسول اللہ کو پہنچے میمبر سے نیچے گھر گئے ابو بکر آ کر کہنے کے مالا کہا بلال اے بلال کیا ہو گیا کہنے لگے اے ابو بکر جب میں اشہد انہ محمد رسول اللہ کہتا میری نگاہیں محمد رسول اللہ کے چہرے پہ ہوا کرتی تھی وہ چہرہ مدینے میں نظر نہیں آرہا وہ چہرہ مدینے میں نہیں آزان دینا چھوڑ دیا شام کی طرف حجرت کر کے چلے گئے عزیز دوستوں اور بزرگوں پیارے نوجوان ساتھیوں پردانشین ماں بہن اور بیٹیوں اللہ سبحان و تعالی کا بڑا احسان ہے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دنیا کے دلدل سے نکال کر اپنے گھر میں آنے کی توفیق بکشی دعا کرو ہم یہاں سے دین کی دولت کما کر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے درود پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے امت کے خاطر گالیاں کھا کر دعائیں دی پتر کھا کر پھول برسائے گمرائی سے نکال کر حق کی رہا دکھائی جہنم سے نکال کر جنت کے پھول بنائے صلی اللہ علیہ وسلم دوستو اور بزرگو آج کے جمعے میں انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت دو پہلوں میں بیان کروں گا ولادت سے لے کر وسال تک باویس ہزار تین سو تیس دن چھ گھنٹے کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے مسلسل دو مہنے سے ہر مساجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضری ہوا ہوں میری اور آپ کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وجہ سے انشاءاللہ آج کے جمعے میں وہی بیان کریں گے آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پہلوں ہیں دو پہلوں میں تین زندگی کے مرحلیں ہیں پہلا پہلو محمد بن عبداللہ دوسرا پہلو محمد الرسول اللہ اور تین زندگی مکت المکرمہ کے نبوت سے پہلے نبوت کے بعد اور تیسری زندگی کا جو مرحلہ ہے مدنیت المنورہ میں ہجرت کے بعد انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے کئی سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا مانگی تھی وہ دعا قبول ہوئی پاس سو اکہتر اسی میں پیر کے دن صبح صادق پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کا وقت کیا تھا رات ختم ہونے کو تھی دن شروع ہونے کو تھا محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے اس سے پہلے حضرت عبداللہ تجارت کی گھر سے شام کی طرف جایا کرتے تھے ایک عورت نے پوچھا اے عبداللہ کیا تمہاری شادی ہو چکی حضرت عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیا دوسری مرتبہ ہجرت کر کے جب تجارت کی گھر سے مانگ گئے ہیں وہی جگہ پر وہی عورت حضرت عبداللہ سے پوچھتی ہیں عبداللہ کیا تمہارا نکاح ہو چکا عبداللہ نے کہا ہاں میرا نکاح ہو چکا آمینہ بنت وحب سے وہ عورت کہنے لگی ہائے رہے میری بدقسمتی عبداللہ میں ایسی ویسی عورت نہیں ہوں میں توریت و انجیل کی عالیمہ ہوں تمہاری شکل و صورت دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ تم آخری زمانے کے نبی کی اببہ ہو میں امہ بننے کا شرف حاصل کرنا چاہتی ہوں اس لئے میں آپ کو نکاح پیغام دیا تھا پتا چلا پہلے کی کتابوں میں صحیفوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نقشہ تھا آپ نے سنا ہوا کئی تقریروں میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر توروت و انجیل میں تھا بے ریال جب نکاح ہوا حضرت آمنہ حمل سے تھی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے جب انتقال کر گئے عبد المطلب کی بیوی جو ہے کہتی ہیں اپنے شوہر کے پاس دیکھو جی ہماری جو بہو ہے بیوہ ہے ذرا کہو بازار سے جا کر اتر وغیرہ خوشبو وغیرہ نہ لائے حضرت عبد المطلب نے بہو سے کہا بیٹی ہم قریش خاندان کے معزیز انسان ہیں ہم بیت اللہ کے متولی ہیں اگر ہماری بیوہ عورتیں بازار میں جا کر خوشبو وغیرہ خرید کر اگر لگانا شروع کر دیں گے محلے میں رشداری میں خاندان میں قبیلے میں ہماری ناک کر جائے گی تو حضرت آمنہ کہنے لئے ابباجان جب سے آپ کے بیٹے انتقال کر گئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک میں نے آپ کے دربار کے باہر قدم رکھا نہیں میں خود حیران ہوں مجھے ایک عجیب عجیب سے خوشبویں آیا کرتی ہیں میں خود حیران ہوں عبد المطلب سمجھ گئے کچھ بات ہے میری بہو کے پیٹ کے اندر کوئی کچھ بات ہے وہ بات پاس سو یککاتر اسوی پیر کے دن صبح صادق محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے اس زمانے میں دائیاں دیہاتوں سے لینے کے لئے آیا کرتی تھی دائیاں آ کر مدینے میں چکر لگائی آمنہ کے دربار پہ پہنچی بچے کی آواز لگائی یہی کہا کہ اببہ نہیں ہیں سارے چھوڑ کر چلے گئے حلیمہ سادیہ آئی بیمار تھی شوہر بیمار کاتی بیمار اونٹنی بیمار وہ خود بیمار آ کر پہنچی دائیاں بچے لے کر نکل چکے تھے حلیمہ کہتی ہے میں پہنچی آمنہ کے دربار پر سوال کی بچے کے بارے میں کوئی بچہ ہے آمنہ نے کہا بچہ ہے مگر باپ نہیں ہے حلیمہ نے سوچا چلو میری مقدر کی بات یہی کافی ہے میرے لئے بچے کو اٹھایا بچے کے پاس گئے حلیمہ کہتی ہے میں جب آمنہ کے دربار پر پہنچی حضرت آمنہ نے بچے کے چہرے سے چادر ہٹائی میں حیران ہو گئی میں جاگ گئی میں گھبرا گئی آمنہ آج تک بنو ساد میں میں نے دیکھا نہیں اتنا حسین اور خوبصورت بچہ آمنہ کہنے لگی حلیمہ میں نے قریش کے بچے دیکھے میں مکہ کے بچے دیکھے لیکن میرے درم یتیم دیسہ کوئی نہیں وہاں پر علماء کرام محبت میں ایک بات لکھتے ہیں جبریت کہنے لگے وہاں حلیمہ وہاں آمنہ میں مشرق سے مغرب شمال سے جنوب چکر لگاتا ہوں آج تک میں نے حسین بچہ دیکھا ہی نہیں ندا آتی ہے جبریل ہم نے آج تک ایسا حسین بچہ پیدا کیا ہی نہیں جبریل کہتے ہیں کہ اللہ پیدا فرمانا شروع کر دیئے جب سے یہ پیدا ہوا ہے ہم نے اس کو سانچے کو ہی توڑ دیا جب پیدا ہوئے کیا نام رکھا محمد محمد بن عبداللہ دو سال بنی ساد میں رہے اس کے بعد پھر آئے پھر لے کر چلے وہاں پر شک کے صدر ہوا پھر واپس لائے امہ کے پاس چھوڑا حضرت آمنہ مدینہ تل منورہ یعنی یسرب سے لے کر گئی تھی وہاں سے واپس آنے لگی اب وہاں پہاڑی میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا ام احمد لے کر عبد المطلب کے حوالے کر دیا حضرت عبد المطلب پرورش کی چھ سال تک چھ سال میں وہ بھی انتقال کر گئے دو سال عبدالطالب پرورش میں تھے آر سال کی عمر میں عبد المطلب بھی انتقال کر گئے زندگی گزرنے لگی ایسی گزرتے 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 چالیس سال تک پہنچے چالیس سال تک ایسی زندگی گزری وہ محمد بن عبداللہ تھے ہمارے لوگوں کو ہجری وہ عصری کا جب فرق کرنا چاہیے علماء کرام نے محبت میں لکھ دی ہے تاریخ جوڑ کر بارہ ربی لول جشن منانا وہ منانا مناتے ہیں چالیس سال زندگی محمد بن عبداللہ کی مکت المکرمہ میں ایک افراد بھی ایک آدمی بھی محمد بن عبداللہ سے دشمنی نہیں کی چالیس سال کی زندگی حتیٰ کے روایتوں میں آتا ہے ابو جہل ابو لہب جتنے وہ زبانے میں قریش خاندان کے جو بڑے بڑے سردار تھے کہتے ہیں جب تک محمد کو دیکھ نہیں لیتے تب تک کھانا نہیں کھایا کرتے تھے اتنی محبت چالیس سال کے بعد اعلان ہوا کوئے صفحہ پر کھڑے ہو کر یا صباح قولو لا الہ الا اللہ اے لوگو میں کہتا ہوں ایک ذات ہے جو تواف کے لائق ہے ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے ایک ذات ہے جو نظر و نیاز مانگنے کے لائق ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے اتنی سی بات کہی سارے لوگ جماعت ہیں ان میں سے سب سے پہلا پتھر اٹھا کر کس نے مارا مکت المکرمہ میں پاسو یک کاتر عصوی صبح کے دن محمد بن عبداللہ پیدا ہونے سے مکہ میں مٹھائی تقسیم کی تھی باندیاں آزاد کی تھی سب سے پہلا پتھر اس چچانے مارا جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ابو الہب پتھر اٹھا کر محمد بن عبداللہ کو نہیں مارا محمد الرسول اللہ کو مارا یہ چالیس سال کی جو زندگی تھی بڑا خوشحال زندگی تھی محبت کی زندگی تھی ہر کوئی چاہنے والا تھا جب چالیس سال کے بعد اعلان نبوت ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کی چادر اڑا دی اب یہاں سے تکلیفیں شروع ہوئیں سب سے پہلے پتھر کس نے مارا ابو الہب نے دوستو اور بزرگو پانچ نبوی تک اتنی تکلیفیں اٹھائی اتنی تکلیفیں اٹھائی برداش نہیں کر سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نبوی میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا ہجرت کچھ لوگ کیے سات نبوی میں لوگوں نے رشتداری بائیکارٹ کیا رشتداری چھوڑنے کے لئے کا سات نبوی میں شاہ بی عبی طالب کے پہاڑ پر جا کر گزارہ کرنے لگے تین سال تک تین سال تک دشمنوں نے محمد الرسول اللہ کو اناج تک نہیں پہنچایا ایسے عالم میں پیاری شریک ام المومنین خدیز القبرہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی علاج کے لئے پیسہ نہیں راشن کے لئے پیسہ نہیں دوا کے لئے پیسہ نہیں بیماری کی علالت ہے کوئی چیز پہنچانے والا پہنچانے کے لئے وہاں پر جاتا ہے دشمن اسے چھین لیتے ہیں پتر مار کر گھرا دیتے ہیں ایسے عالم میں ام المومنین انتقال کر گئی علاج کے لئے پیسے نہیں وہ ام المومنین وہ خاتون جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دو مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سلام بھیجا وہ خاتون انتقال کر رہی ہے ہم مسلمانوں کی ماں انتقال کر رہی ہے سارا مال و مطہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کوئی چیز نہیں ایسے عالم انتقال کر دی اسے انتقال ہونے کے کچھ چھے دن یا سات دن کے بعد شفیق چچا ابو طالب انتقال کر گئے یہ گم کا سال سیرت نگاروں نے گم کا سال لکھا ہے ایسے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکلوں سے پریشانیوں سے دو چار ہو کر جب پہار سے نیچے آئے مایوس ہو کر تائف پہنچے تائف کے سرداروں کو دعوت دی وہاں کے لوگوں نے نہیں مانا کوئی بات نہیں وہاں کے سرداروں نے شریر بچوں سے کہا اس آدمی کو ہمارے بستی سے نکال دو وہاں کے شریر بچوں نے جھولیاں پتلون کی بھر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتراؤں کیا سابی کہتا ہے راوی کہتا ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا دائیں جاتا ہوں تو بائیں سے پترات ہیں بائیں جاتا ہوں تو دائیں سے پترات ہیں میں آگے جاتا ہوں پیچھے سے پترات ہیں میں پیچھے جاتا ہوں تو آگے سے پترات ہیں میری حیرانگی کی حد ہو گئی میرے آنکھوں نے دیکھا میرے کانوں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تخن مبارک سے تراغ تراغ سے پتھروں کی آواز آنے لکھ محمد بن عبداللہ سے کوئی دشمنی نہیں کی محمد بن عبداللہ کے جسم پر ایک مکھی بیٹھنے کے لیے بھی کوئی برداشی نہیں کیا محمد رسول اللہ کو پتھر مار رہا ہے وہاں سے آئے وہاں سے آئے اللہ سبحانہ وتعالی نے میراج پر بلایا نماز دی جب نماز دی نماز لے کر آئے بیت اللہ کے سہن میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ظالم لوگ اونٹ کی اوجڑیاں ترہ ترہ کی گندیاں ڈالنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست مسئبت کا سامنا کرنا پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں چک پر فلاں صحابی کو زنزیروں سے باندیا گیا فلاں چک پر فلاں صحابی کو زنزیروں سے باند کر گھسیٹا گیا فلاں چک پر فلاں صحابی کو آگ میں جلا دیا گیا فلاں چک پہ فلاں صاحبی کے آنکھیں نکال دی گئی زبردست مسید پتوں کا سامنا کرنا پڑا بلاخر تیرہ نبیوی کو حکم ہوا ہجرت کرنے کا جب ہجرت کر کے نکلے ہیں ہجرت کر کے نکلے ہیں مجلد منورہ پہنچے ہیں ابھی پہنچ کر سانس بھی نہیں لیا تھا دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو مٹانے کی ٹھان لی ستارہ رمضان کو ایک ہجری میں کبا کے میدان میں پہنچے چودہ دن وہاں رہے مجلد منورہ پہنچے وہاں پر جا کر مسجد نبیوی کی تعمیر کی ایک ہجری میں تعمیر کرنے ایک بات خوشی سے اللہ اللہ کرتے رہنے لگے دشمنان اسلام لڑائی کی سوچ لی بدر کی لڑائی دو ہجری میں جب جیت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ بن کر جب مدینے میں داخل ہو رہے ہیں ایک طرف خوشی کا عالم دوسری طرف عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی حضرت امہ کلسم کو دفنا کر بدر سے نکل رہے ہیں بقیہ سے نکل رہے ہیں ایک طرف خوشی کا عالم ایک طرف بیٹی کا گھو دیکھیں بعض لوگ سوچتے ہیں نبی کی زندگی بڑی ممتاز ہوتی ہے لوگوں سے اچھا چھا کھائیں گے اچھا چھا پہنیں گے بہت ساری باتیں سوچتے ہیں جتنی نبی پر مصیبتیں تخلیفیں آتی ہیں کسی اور پر نہیں آتی دو ہجری میں بدر ہوا تین ہجری میں اہد کی لڑائی ہوئی اہد کی لڑائی میں پیرے چچا شہید ہوئے اور دندان مبارک شہید ہوا پانچ ہجری میں پردے کا حکم ہوا شراب آرام ہوئی عذاب فرض ہوئی زندگی گزرنے لگی گزرنے لگی دس ہجری میں ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ کے ساتھ آخری حج کرنے کے لئے حج کیا حج کر کے واپس آ رہا ہے ذلحجہ محرم زفر رب الاول تین مہینے حج کر کے آئے ہیں آخری بدھ رب الاول کو بیمار ہوئے اب اس بیماری کے عالم میں مدینے میں کیا ہوا اب انشاءاللہ تین حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا محمد بن عبداللہ کی زندگی دیکھی آپ نے ہر کوئی محبت کرنے والا تھا محمد رسول اللہ کی زندگی دیکھی آپ نے وہاں پر تکلیفیں اٹھانی پڑی ام المہم نے عائشہ صدی کا روایت کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عائشہ تیری قوم مجھے تیرہ سال مکہ میں ایک دن بھی چین سے کھانا کھانے نہیں دیا جب مدینے میں پہنچے صرف لڑائیاں جنگ سب کچھ ہونے لگے اب دس ہجری میں حج کر کے فارغ ہو کر آ رہے ہیں مدل بنورہ پہنچے بیماری کی علالت تھی بیمار میں مقتلع ہوئے اما عائشہ صدی کا فرماتی ہے ام المومنین عائشہ صدی کا رضی اللہ عنہ رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ بِالْمَوْتِ اِنْتَهُ يَدْعُنْ قَدَهُ فِي الْمَا يَدْخُلْ يَدْعُ فِي الْقَدَهِ وَجَبِسْ بِالْمَا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَائِنِّي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكْرَاتِ الْمُوتِ اما عائشہ صدی کا فرماتی ہے بارہ رب الاول کے دن ہمارے ہاں جشن ہوتا ہے ہمارے ہاں ترہ ترہ کے ڈھول ڈپلے بچتے ہیں ہمارے ہاں جھنڈیاں لگاتے ہیں ترہ ترہ کے بیکار کے پیسے فضول خرچ کرتے ہیں ان جھنڈیوں کے پیسے کسی یتیم کو دے دیا جاتا کسی مساجد میں دیا جاتا کسی مولن کی تنخواہ دی دی جاتی تو بہت فیدہ ہوتا لیکن یہاں پر بارہ رب الاول کے دن اما عائشہ صدی کا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں بیماری کے عالم میں بازوں میں پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے ہاتھ کو تر کرتے ہیں چہرے پہ ملتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں اقول اللہم معینی غمرات الموت و سکرات الموت اے اللہ موت کی تکلیف سے میری مدد فرما اے اللہ سکرات کی موت سے میری مدد فرما اما عائشہ صدی کا کہتی ہیں بارہ رب الاول کے دن یہ عالم مدینہ المنورہ میں حجر عائشہ صدی کا کے اندر یہ ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں رفیق العالی کے پاس جانے سے پہلے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں یہ حال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اما عائشہ صدی کا بیان کرتی ہیں کہتی ہے میں نے میرے محبوب کو دیکھا موت کی حالت کو کسی اور کو دیکھتی ہوں تو ایسی تکلیف والی موت کسے بھی نہیں ملتی آخری چلتے ہیں انیس رجاللہ انہوں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے حالت میں بہت پریشان ہے غرود کی تاریخ ہو رہی ہے چکر آ رہا ہے بےہوشی ہو رہی ہے ایسے عالم میں حدد فاطمہ آئی بیٹی آ کر کہنے لگی یا ابتا وکرب یا ابتا وکرب ہے میرے اببا کی تکلیف یہ بارہ رب الاول کے دن ہو رہا ہے دوستو یہ بارہ رب الاول کے دن ہو رہا ہے بارہ رب دن کے اول مدینے میں ہر کوئی پریشان ہے بیٹی آ کر کہتی ہے ہے میرے اببا کی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی حالت کو دیکھ کر بیٹی کی پریشانی کو دیکھ کر کہنے لگے میری بیٹی میری لخت جگر میری نور نظر آج کے بعد تیرے اببا کو تکلیف نہیں ہوگی فلمہ مات روح پرواز ہو گئی روح پرواز ہو گئی فاطمہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہ رب الاول کے دن جب انتقال ہوئے فاطمہ کہنے لگی اے میرے اببا آپ کو اللہ نے بلایا آپ اللہ کے پاتھ چلے گئے اے میرے اببا آپ کا ٹھکانہ جنت ہے اے میرے اببا یہ خبر ہم جبریل کو سنا دیں فلمہ دفن جب دفن کر کے آئے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی اے انس اتابت انفسکم تُعصعوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب اے انس تیرا دل کیسے گبارہ کیا کہ نبی کے جسم پر مٹی ڈالنے کے لئے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکت المکرمہ سے ہجرت کر کے مدنت المنورہ پہنچے مدنت المنورہ جگمگا اٹھا بارہ رب الاول کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاتھ چلے گئے مدینے میں اندھیرہ چھا گیا امات المومنین بیوہ ہو گئی فاطمہ یتیم ہو گئی میں اور آپ یتیم ہو گئے نبی نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے بارہ رب الاول کے دن ہم یتیم ہو گئے صحابہ کرام دیوانوں کی طرح دیواروں پر ٹکرے مارنے لگے آج ہم بارہ رب الاول کے دن بے شرموں کی طرح شربت بنا کر شربت پی رہے ہیں جھنڈیا لگا رہے ہیں کون ایسا ہے جو فرما پردار ہے باپ کی مئیت پر جھنڈا لے کر ناچنے والا روحانی باپ محمد رسول اللہ انتقال کر گئے دنیا سے رخصت ہو گئے ہم یتیم ہو گئے ہم جشن منانے لگے ایسے عالم میں ایسے عالم میں زہر کا وقت ہوا زہر کا وقت ہوا بلال کو حکم ہوا اے بلال ازادے نماز پڑھیں گے اے بلال ازادے نماز پڑھیں گے ازان دینے کے لئے ممبر پر چڑھیں بلال ازان دینے کے لئے ممبر پر چڑھیں اور آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ لا الہ الا اللہ کہا اشہد انہ محمد الرسول اللہ کو پہنچے میمبر سے نیچے گھر گئے ابو بکر آ کر کہنے کے مالکہ یا بلال اے بلال کیا ہو گیا کہنے لگے اے ابو بکر جب میں اشہد انہ محمد رسول اللہ کہتا میری نگاہیں محمد رسول اللہ کے چہرے پر ہوا کرتی تھی وہ چہرہ مدینے میں نظر نہیں آرہا وہ چہرہ مدینے میں نہیں ازادے نہ چھوڑ دیا شام کی طرف حجرت کر کے چلے گئے یہ انسانوں کی بات ہے یہ انسانوں کی بات ہے حضرت عمر کی قیفیت الگ ہے آخری بات کہتا ہوں دوست اور بزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بارہ ربیل سے اول سے لے کر تین رمضان تک چھے مہنے زندہ رہی ایک دن نہ مسکرائی نہ خوشی کا اظہار کیا یہ بیٹی کا حال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ آپ جانتے ہیں چھے مہنے تک ایک دانہ بھی اناج نہیں کھایا ایک دانہ بھی اناج نہیں کھایا رو رو کر بینائی چلے گئی حضرت انس کہتا ہے راوی کہتا ہے ہم نے اس کے پر آنکھوں پر پٹی باندھی بھوکی پیاسی اللہ کے رسول کی محبت میں وہ بھی انتقال کر گئی چھے مہنے کے بعد دوست اور بزرگو بارہ رب الاول کے دن یہ ہوا تھا مدینے میں یہ ہوا تھا مار کھائی مدینے میں یہ ہوا تھا اور مکہ میں یہ ہوا تھا تین پہلو مختصر آپ کے سامنے بیان کی وقت اجازت نہیں دیتا تاکہ ہمارے یہاں مہیت بھی ہے اس لئے دوستو روزر بزرگو کبھی اور مکمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھور آپ کو یہ بجدہ تو وہ رسم و ربازے کرتے ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھور آپ کو سیرت پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے